اسلام علیکم دیجیٹل وستات کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید ایوی ڈیس سائنس لیکچر سیریز ہم کر رہے ہیں سیکشن ڈو کمپیوٹر سائنس ہے اس کا پارٹ فور کریں گے ہم آج ہم بیسک کمپیوٹر ہارڈ ویر دیکھیں گے سافٹ ویر انٹس ٹائپس انڈیٹا یونٹس بیسک کمپیوٹر جو ہارڈ ویر ہے اس میں مادر بورڈ سی پی ایو کی بورڈ ماؤس ریم مانیٹر فلاپی ڈرائیو سی ڈی رام ڈرائیو ہارڈ ڈسک ڈرائیو ڈی ویڈی ڈرائیوز آئے کچھ چیزیں ہم نے آلریڈ انپوٹ آوٹپوٹ ڈیوائسز میں پڑھی ہیں ان کو کوکوکلی گو تھرہو کریں گے اس کے بعد ہم سافٹ فیر اور اس کی ٹائپس کو دیکھیں گے اور ڈیٹا یونٹس کو دیکھیں گے مادر بورڈ مادر بورڈ مائن سرکٹ بورڈ ہوتا ہے انسائیڈ کمپیوٹر ایک ایسا بورڈ ہوتا ہے جس پر موسٹلی چیزیں اٹیج ہوتی ہیں جوڑی ہوتی ہیں اور وہ آپس میں کمیونکیٹ کر رہی ہوتی ہیں مادر بورڈ is the backbone that ties the کمپیوٹر's کمپوننٹ ٹوگیدر advance part and allow them to talk to each other یہ مائن سرکٹ بورڈ ہوتا ہے جس پر پورڈ اور سلٹس مائکرو پروسیسر جو پروسیسر ہوتا ہے مائکرو پروسیسر وہ اس پر ہوتا ہے باقی ساری پورڈ اور سلٹس ویرا ریجسٹرز ویرا اس پر ہوتے ہیں پھر ڈیفرنٹ بسز کے تھوڑ یہ آپس میں کمیونکیٹ کرتے ہیں نیکسٹ سی پی یو سی پی یو کو جو ایم سی کیوز آتا ہے اسے ریلیٹڈ کے برین آف کمپیوٹر کسے بولتے ہیں وہ سی پی یو کو بولتے ہیں it is the portion آف کمپیوٹر ڈیٹریوز ڈ اگزیکیوٹ انسٹرکشنز یہ ہی وہ مائن کمپوننٹ ہے جہاں پہ انسٹرکشنز کو ریٹریو کیا جاتا ہے اور اگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اس کے تین فنڈیمنٹل پارٹس انسٹرکشنز ایلیو اس کی ابریویشن میں پوچھی جاتی ہے اب کنٹرول یونٹ کنٹرول یونٹ ہوتا ہے اور ویریس ریجسٹرز ہوتے ہیں اور سام ٹائم سینٹرل پروسیسنگ جو یونٹ ہے اس کو سمپلی پروسیسر بھی بولا جاتا ہے نیکسٹ کی بورڈ اینڈ ماؤس یہ ہم انپوٹ آٹپوٹ ڈیوائسز میں کور کار چکے ہیں کی بورڈ کی بورڈ کی بورڈ is پوٹنگ انفرمیشن انکلوڈنگ لیٹر ورڈ نمبر کمپیوٹر کی بورڈ کے ترہو ہم لیٹر نمبر ہم کمپیوٹر میں کمپیوٹر میں سی پی ایو میں ہم ایز اینپوٹ دیتے ہیں اور کی بورڈ کو انوینڈ کیا تھا کرسٹوپر لیتھم شوز نے ایم سی کیوز آتا ہے کی بورڈ کو کس نے انوینڈ کیا تھا نیکسٹ ہے ماؤس ماؤس اس مال موویبل ڈیوائیس دیت لیٹ یو کنٹرول ارینج اف تینگز اونا کمپیوٹر ماؤس کے ترہو ارینج اف فنکشنز پوفارم کی جاتے ہیں کرسل کو کنٹرول کیا جاتا ہے سلیکٹ کرنے کے لیے نیو فولڈر کریٹ کرنے کے لیے ڈریکن ڈراب کے لیے یا مو اپ مو ڈاون کے لیے ڈیفرنٹ فنکشنلٹیز کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے سلیکھ نیچٹ ہے عرم it is the ہرڈوئر in a کنپوٹنگ دیوائیس where the operating system application programs and data in current use are kept so they can be quickly reached by the device processor ریم ایک ایسا ہرڈوئر component ہے جس میں currently used ہونے والا data اور programs اس میں عریزائیٹ کرتا ہے تاکہ پروسیسر اس کو ایزیلی ایکسیس کر سکے اسے مین میمری بھی بولتے ہیں نیکسٹ ہاں مانیٹر مانیٹر بھی ایک ہارڈ ویئر کمپوننٹ آف کمپیوٹر ہے دیڈ ڈسپلی انفرمیشن ان پکٹوریل ان ٹیکسٹویل فارم یہ مانیٹر جو ٹی وی لائک سٹرکچر ہوتا ہے کمپیوٹر کا اسے مانیٹر بولتے ہیں اس کو کارل فرڈینڈ نے انوینٹ کیا تھا اس کی تری ٹائپس ہیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کیتھوڈرے ٹیوب لیکوٹ کرسٹل ڈسپلی ان لائٹ امیٹنگ ڈائوڈ نیکسٹ ہے فلاپی ڈرائیو فلاپی ڈسک ڈرائیو ایف ڈی ڈی یہ سم ٹائم پوچھا جاتا ہے ایکزام میں فلاپی ڈسک ڈرائیو ہارڈ ویئر ڈیوائس ریڈ ڈیٹا انڈ سٹوئر انفرمیشن یہ ایک سٹوریڈ ڈیوائس ہے یہ انیشلی جو سٹوریڈ ڈیوائسز تھی سم آف سٹوریڈ ڈیوائسز یہ ان میں اس کشمار ہوتا ہے اور سٹیل سم ائر پلین کمپنیز اس کو یوز کرتی ہیں یہ نائنٹین سکسٹی سیون میں آئی بی ایم کی ایک ٹیم نے انیونٹ کیا تھا اور اس کی کیپیسٹی وان پائنٹ فور میگا بائٹ ہے نیکسٹ ہے ہارڈ ڈیسک ڈرائیو اکمپوٹر ہارڈ ڈرائیو یا ہارڈسک ڈرائیو اس کی کیپیسٹی جیوائسز میں ہوتی ہے next is cd-rom drive cd-rom drive جو ہوتی ہیں یہ compact discs کو read کرتی ہیں اور یہ صرف cd cd کو read کرتی ہیں ڈی ویڈی کو read نہیں کرتی یہ transportable ہوتی ہیں کیٹی nے ویڈی اینwegs'll ڈیو ڈیو کیٹی جس 7 ڈیو کیسcü ڈیو کی آشد ہے charts g8 ڈیو ڈیوی ڈیو سے کے ٹھیکش سو نے ٹیو تیس ہے آرچان ت eventual料 ہے پھار رابی Dr. Furman ڈیو ، ڈیو ڈیو ، ایس کھو ڈیو 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 ، م کوی دردز روی سنی ایس کجول وہ دردز روی بتا دیودینרא ی 3 ROی ёji و === ڈیو ڈیو sz另外 ڈرائیوہ شوالہ شروعا ہوتا ہے موووی ہے to listen to music or watch a movie یہ 1995 میں developed ہوئے لیکن first time released ہوئے یہ 1997 یہ ہمارے basic hardware component of computers تھے اب ہم دیکھیں گے کہ software کیا ہوتا ہے اور software کی different types کیا ہوتے ہیں software is a set of instructions data program used to operate computer and execute specific tasks software actually یہ ہوتا ہے کہ set of instructions data programs ہوتی ہیں جو computer کو بتاتی ہیں کہ what to do processes کو بتاتی ہیں کہ what to do کونسا specific task perform کرنا ہے software کی دو major types ہیں ایک کو system software بولتے ہیں اور دوسرے کو application software بولتے ہیں system software کی further two types ہیں اور application software کی بھی further two types ہیں system software میں ایک operating system آتے ہیں جیسے linux window operating system system اور جو دوسری ہے language processor and device drivers اس میں آتے ہیں interpreters اور compile as well application software میں ایک جنرل پرپس application software ہوتے ہیں اور ایک customized software ہوتے ہیں جنرل پرپس جو ہوتے ہیں وہ various tasks کرتے ہیں specific نہیں ہوتے جیسے microsoft word photoshop اور different types کے browser آجاتے ہیں اور جو customized software ہوتے ہیں جیسے railway کا اپنا software ہوتے ہیں airplane companies کا hospitals کا اپنا software ہوتا ہے تو یہ customized ہوتے ہیں specific task perform کرنے کے لیے یہ develop کیے ہوتے ہیں اب ہم difference دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا system software میں اور application software میں جو system software ہوتے ہیں design to manage the resource of the computer system like memory and process management جو system software ہوتے ہیں یہ specifically جو computer system ہوتا ہے اس کو manage کرنے کے لیے design کیے جاتے ہیں جبکہ جو applications software ہوتے ہیں یہ users کی requirements کو fulfill کرنے کے لیے اور specific task کو perform کرنے کے لیے design کیے جاتے ہیں جو system software ہوتے ہیں وہ low level language میں لکھے جاتے ہیں جو human understandable form نہیں ہوتی جبکہ جو applications software ہوتے ہیں وہ high level language میں لکھے جاتے ہیں system software less interactive ہوتے ہیں users کے لیے جبکہ application software more interactive ہوتے ہیں users کے لیے کیونکہ users کی needs کو fulfill کرنے کے لیے وہ design کی ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو system software ہوتے ہیں وہ systems کو run کرنے کے لیے design کیا ہوتے ہیں system software play wider role for the effective functioning of system یہ systems کی جو functionality ہوتی ہے اس کو effectively play کرنے کے لیے design کی ہوتے ہیں جبکہ application software ہوتے ہیں وہ اتنے important نہیں ہوتے کہ system کی functionality کے لیے اتنے important نہیں ہوتے بلکہ وہ users کے جو specific task ہوتے ہیں ان کو perform کرنے کے لیے وہ important ہوتے ہیں جو system software ہوتے ہیں وہ independent ہوتے ہیں of the application software to run وہ independent ہوتے ہیں کہ ان پر کونسی applications رن ہوں گی جبکہ جو systems جو application software ہوتے ہیں ان کو run کرنے کے لیے بھی system software کی ضرورت ہوتی ہے وہ depend کر رہے ہوتے ہیں system software ان کی types دیکھتے ہیں system software کی and 3 types ہیں operating system جیسے linux window operating system main make operating system android operating system اسی طرح اور language processes میں آ جاتے ہیں interpreter compilers device driver جیسے keyboard کی functionality کے لیے mouse کی functionality جو software کے code لکھے جاتے ہیں ان کو system software بولتے ہیں جو application software ہیں general purpose software جیسے microsoft word microsoft office کو دیکھ لیں different browser کو دیکھ لیں customised software ان کی examples different hospitals میں use ہونے والے databases airplane companies میں اور railways میں use ہونے والے جو surface ہوتے ہیں وہ customised software ہوتے ہیں utility surface different types of surface ہوتے ہیں جیسے کسی بھی device کی functionality کو چیک کرنے کے لیے جو surface use کے جاتے ہیں وہ utility surface ہوتے ہیں next ہم دیکھیں گے different types of data units جو computer systems میں use ہوتے ہیں جو smallest ہمارے پاس data unit ہے وہ bit bit is a single unit of memory and it can only store two possible binary values either zero اور one جو سب سے چھوٹی data unit ہے وہ bit bit کے بعد ہے nibble 4 bits کو ملا کے ایک nibble بنتا ہے ایم سی کی اس exam میں آتا ہے کہ nibble میں کتنی bits ہوتی ہیں تو nibble میں 4 bits ہوتی ہیں اور یہ 16 2 کی power 4 it can store 16 possible binary values ranging from 000 to 111 numbers encoded using the binary coded decimal جو ایک system ہے binary coded decimals اس میں جو represent number کرتے ہیں اس کے ایک digit کو represent کرنے کے لئے ہمیں ایک nibble چاہیے ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس بائٹ بائٹ بناتا ہے ہمارے پاس 8 bits مل کر آپس میں ایک بائٹ بناتی ہیں یہ 8 bits مل کر ایک بائٹ بناتی ہیں this means it can store 256 possible binary values اس کو کیسے calculate کیا جاتا ہے 2 کی power میں لکھتے ہیں جتنے بھی weights ہوتی ہیں 2 کی power rate 256 بنتا ہے اور یہ 8 0 سے 8 1 تک یہ value کو store کرتے ہیں یہ 0 بنتا ہے اور یہ 255 بنتا ہے 0 سے 255 تک total 256 combinations ہوتے ہیں next ہمارے پاس kilobyte kilobyte 1024 بائٹ مل کلو بائٹ بناتی ہیں اس کو kilobyte سے represent کیا جاتا ہے اگر ہم storage کی بات کریں rather than rather than computer memory تو یہ کلو کو 1000 سے represent کیا جاتا ہے 10 کی power 3 bytes is equal to 1 kilobyte 1 kb is equal to 10 کی power 3 bytes next ہمارے پاس megabytes یہ kb تھا اس کے بعد mb megabyte کو mb سے represent کیا جاتا ہے اور 1024 kilobyte ملا کے megabyte بنتا ہے اور اگر ہم storage کی بات کریں rather than computer memory تو megabyte کو often refer کیا جاتا ہے 1000 kilobyte 10 کی power 6 bytes typical mp3 music file فائل ہوتی ہے جو ہمارے پاس audio فائل ہوتی ہے وہ around 4 mb کی ہوتی ہے next ہمارے پاس gigabytes اس کو gb سے represent کیا جاتا ہے کہ آپ کی hard disk کی memory کتنی ہے آپ کی computer میں بتائی جاتی ہے یا usb کی memory تو وہ وہ بھی gb میں بتائی جاتی ہے تو 1024 megabytes مل کر 1 gigabyte مناتے ہیں اور اگر ہم storage کی بات کریں تو gigabyte کو often refer کیا جاتا ہے 1000 megabytes 10 یا ten 9 bytes اور جو یک ڈی بیڈی ہمارے پاس continue sung gb wa ڈیٹا ایک جو ہمارے پاس ڈیوی ڈیٹ ہوتی ہے ڈیوی ڈیسک ہوتی ہے وہ فو پائنٹ سیون جی بیز جی بی آف ڈیٹا کو سٹوک کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اس سے بڑا یونٹ ہے ہمارے پاس ٹیرابائٹ اور یہ ہمارے پاس دس سو چوبیس گیگابائٹس آپس میں ملا کر ایک ٹیرابائٹ بناتے ہیں اور اور اس کو کیپیٹل ٹی بی سے ریپزینٹ کیا جاتا ہے وین ٹاکنگ آباوٹ کمپیٹر سٹوریج رادر دن کمپیٹر میمری اس کو ٹیرابائٹ کو ہم ٹین کی پاور ٹویلو بائٹ سے ریپزینٹ کرتے ہیں اور جو فرسٹ ٹائم ون ٹی بی ہارڈ ڈرائیو پروڈیوس ہوئی تھی وہ دو ہزار سات میں ہوئی تھی اب ہم کچھ اور ڈیٹا یونٹس کو دیکھیں گے اور ان کی بیس ٹین میں ہم مومن پوچھا جاتا ہے کہ وان کلو بائٹ کس کے ایکوال ہوتا ہے تو وان کلو بائٹ اگر ہم بیس ٹو میں دیکھیں تو ٹو کی پاور ٹین اسے لکھا جاتا ہے اور بیس ٹین میں ٹین کی پاور ٹری کلو ٹین کی پاور خوش ہوتا ہے اگر ہم میگا بائٹ دیکھیں تو ٹو کی پاور ٹونٹی و ٹ�리 ہوتا ہے اور ٹین کی پاور سکس ہوتا ہے گی گا بائٹ ہمارے پاس ٹو کی پاور ٨ ہوتا ہے ٹرابائٹ ٹو کی پاور ٹять ٹو کی پاور ٹھٹی ٹھیو کی پاور ٹھٹی ڈیٹٹا ٹو کی پاور ٹکھٹی ڈیوٹر ٹو کی پاور ٹھٹی یہ ٹن ٹن کا ڈیفرنس آؤøでは اگر آپ کو پتہ ہے کہ لو کے بعد میگا آتا ہے گیگا ٹیرا پیٹا ایک زیٹا اور یوٹا تب ہم آہ تب آپ اس کو ایسے ٹو کی پاور ٹین سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کلو ٹو کی پاور ٹین پھر میگا ٹو کی پاور ٹوانٹی ٹھارٹی فورٹی فیفٹی سکسٹی سیونٹی ایٹی لیکن اگر ہم اگر ہم ٹین بیس میں دیکھیں تو تین دین ادھر دس دس کا ڈیفرنس ہے اور بیس ٹین میں تین دین کا ڈیفرنس ہے کلو ٹو کی پاور ٹھری ہوتا ہے میگا ٹین کی پاور ٹوانٹی ون اور یوٹا ٹین کی پاور ٹوانٹی فور یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے بیسک ہرڈویر کمپوننٹس کو دیکھا اس کے بعد ہم نے سافٹ ویر کو دیکھا اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو دیکھا اور کمپیوٹر میں یوز ہونے والی ڈیٹا یونٹس کو دیکھا تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاللہ مائکرو ساوٹ ورڈ پاور پائنٹ اور ایکزل کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم نیٹ ورکنگ کو دیکھیں گے آرٹیفشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کو دیکھیں گے اور آپریٹنگ سسٹم سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھیں گے تینک یو سو فر تینک یو سو مچ فر وچ